رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اللہ وحدہولا شریک نے اپنے پاک کلام تلاوت کے دوران خاموش رہنے کا حکم فرمایا ہے تاکہ ہم پر رحم ہو اللہ ما تاہر بن عبد الرشید بخاری حنفی المتوفہ پانچ سو بیالیس ہجری لکھتے ہیں فتاوہ میں مذکور ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ بہترین کپڑے پہنے امام شریف باندھے اور قبلے کی طرف مو کر کے اسی طرح مو کر کے وہ اس طرح تلاوت کرے یہ آدابِ قرآن میں سے ہے ہمارے بڑے بزرگ جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو وہ تھوڑا پڑھے ہوئے تھے لیکن برکتیں ان کے پاس بہت زیادہ تھی اور اس کی برکتوں کی وجہ یہ تھی کہ وہ آداب کا خیال رکھتے تھے آداب کا خیال رکھتے تھے پھر اللہ تعالی نے آپ دیکھ لینے کتنی برکتیں عطا فرما دی ہم سے یہ کتاہی ہو گئی ہم سے آداب میں کتاہی ہو گئی آج یہ ہم کہنے جی کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے اس لیے لوگ گھر نہیں بنا پا رہے میں کہتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے ہمارے ماں باپ کے دور میں ان کی مطابق مہنگائیاں تھی پانچ پیسے کسیر وہ کہتے تھے ہم دیسی گھیلیا کرتے تھے اور جب وہ تھوڑا سا ایک پیسہ بڑا ہم نے کہا ہو 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 اتنی مہنگائی ہو گئی پھر کہتے تھے کہ ایک ایک روپے پچیس پیسے کا مرلا ہم خریدا کرتے تھے ایک روپے پچیس پیسے جب وہ ڈیڑھ روپے کا ہم نے کہا ہو 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 بہت مہنگائی ہو گئی ان کے زمانے میں ان کے مطابق مہنگائیاں تھی لیکن ان کے آمدنی میں ان کے رزق میں برکت کیوں تھی وہ آداب کا لحاظ رکھتے تھے ہم آج آداب مسجد کے اندر جب انہوں نے آنا مسجد کا آداب ملحوز خالتا کہ یار یہاں تک میں نے اپنے بزرگوں سے سنا اور دیکھا ہے کہ جب کسی معاملے کے اندر ان کا آپس میں تنازہ ہو جاتا تھا تو وہ کہتے تھے یار چوری بڑی سے بڑی بھی ہو جاتی نا تو وہ کہتے تھے یار تو مسجدے جا کہ نہ منہو حلف دے دے بس بات وہی پہ ختم کر دیتے تھے وہ جتنا مرضی بڑا نقصان ہوتا تھا کوئی بات نہیں اللہ جانے سے بندہ جائے مسجد میں آنکھ اس نے علف دیتے تھے آج ہم سے وہ آداب منہوز نہیں رہے اچھا جی ایک وقت ہی ہوگئے پھر یہی کہتے ہیں کہ اسی طرح عالم پر بھی علم کی تعظیم واجب ہے علماء پہلے بھی تھے یہ نہیں کہ علماء علماء آج بھی ہیں آج کا عالم اور آج سے پچاس سال کا عالم زمین آسمان کا فرق ہے ان علماء کے اندر واقعہ تن قرآن و حدیث کی محبت بھی تھی اور تعظیم بھی تھی آج تو بابا نہیں آج علم صرف ایک مقصد کے لیے سیکھا جا رہا ہے میں دنیا کو نیچہ دکھاؤں میں سپریم ہوں بس آج کوئی دوسرا مقصد نہیں جھگڑا لڑائی فساد فترہ آج صرف یہی مقصد ہے کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ کم مز کم بحثیت مسلمان ایک قرآن پاک آپ گرمیوں میں ختم کریں پدر کی نماز کے بعد تلاوت کرنا شروع کریں گرمیوں کے موسم میں ختم کریں ایک آپ قرآن پاک سردیوں میں ختم کریں اول چھب میں عشاء کی نماز کے بعد یہ آداب قرآن میں سے ہے یہ نہیں کہ عمرہ گزر گئی ہیں قرآن پاک کا پتہ ہی کوئی نہیں تلاوت کا پتہ ہی کوئی نہیں ذکر کا پتہ ہی کوئی نہیں پھر ہمارے فتاوہ جات کے اندر آدابِ قرآن کے اندر کہتے ہیں جی اگر کسی شخص نے قرآنِ مجید کا کچھ حصہ یاد کیا ہو پھر اس کو باقی قرآنِ مجید یاد کرنے کی فرصہ مل جائے تو نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے وہ قرآنِ پاک سیکھیں نفل نماز اکثر نہ جی واقعی نفل نماز شروع کر دیں گے نفلی ذکر و ازغار اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ درس و تدریس شل رہی ہوتی ہے قرآنِ پاک میں عام کتاب کا درس نہیں دیتا یا قرآنِ پاک کا یا حدیثِ پاک کا اس کے علاوہ میں نے درس نہیں دی وہ لوگ تصویر چلا رہے ہوتے ہیں بیچ میں سلسلہ چل رہے ہیں قرآنِ پاک نہیں پڑھیں گے وہاں جا کے نماز پڑھنا نفل پڑھنا شروع کر دیں گے فرض بھی نہیں پڑھ رہے واجب بھی نہیں پڑھ رہے من نفل پڑھی جارہے پڑھی جارہے پڑھی جارہے پڑھی ان نفلوں سے بہتر ہے آپ قرآن پڑھیں نفلی عبادت سے بہتر ہے قرآنِ مجید پڑھئے اور قرآنِ مجید کو یاد کرنا افضل ہے جب قرآنِ پاک یاد ہو جائے آپ فقہ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے قرآنِ پاک حفظ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ فقہ کا علم سیکھیں قرآنِ پاک کو سمجھنے کا علم سیکھیں یہ اس سے افضل ہے اور بغیر علم کے زہد کا کوئی اعتبار نہیں آپ دیکھیں گے ہر ایک بندے نے اپنی ایک حدیں بدائیں ہوئی ہیں کہ یہ میرے نزدید تقویٰ ہے آپ کی نزدید یہ تقویٰ ہے ہمیں کون بتائے گا ہمیں اللہ کا قرآن بتائے گا یا نبی کا فرمان بتائے گا تقویٰ کس کو کہتے ہیں آپ کی سوچ تقویٰ نہیں ہے بات اللہ اور اس کے رسول کی تقویٰ ہے بس ابھی آپ دیکھیں نا میں نے یہ ابھی دیکھا ہے یہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا پانچ چار سال ہی ہوئے ہیں اس بات کو مسجد میں لوگ اب کچھے پہن کے آنے شروع ہو گئے ہیں کچھے پہن کے آگے نماز شروع کر رہے ہیں یہ اب دیکھا ہے میں نے ورنہ پہلے جو مسجد میں آتا تھا بورا بادب ہو کے ٹوپی شوپی لگا کے سارا بہترین اچھا اب تو بھئی نیچے دھوتی پہنی ہوتی ہے اوپر جناب بنیان پہنی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے آئے نیچے کچھا پہنا ہوتا ہے اوپر کمیز پہنی ہوتی ہے عجیب ایک نا کنٹراسٹ لے کے آئے بچوں کو بندہ کیا سمجھائے ہمارے بڑوں کا یہ حال ہے میں بڑوں کی بات کروں بچوں کو تو بندہ سمجھا لیتا ہے بیٹا ایسا کرو ایسا نہ کرو اب جس بندے کی شادی ہوگئی بچے ہوگئے اب اس کو بھی سمجھانا پڑے گا بیٹا جب مسجد میں آتے ہیں اس کے آداب ہوتے ہیں ہم بچوں کو تو ٹھیک ہے ہم سمجھائیں کہ چھوٹا بچہ ہے اس کو نہیں پتا بیٹا اس طرح نہیں کرتے بچے یہ آداب کے خلاف ہے تو ہم بڑوں کو بھی اب سمجھائیں اچھے بھلے سیانے بیانے ہو گئے یار دنیا داری سیکھ لی ہے آپ نے زمانہ ساز آپ لوگ ہو چکے ہیں مسجد کے آداب ہیں قرآن پاک کے آداب ہیں دین سیکھنے سیکھانے کے آداب الوطہ قرآن مجید کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے خوبصورت پڑھنا چاہیے جب بھی اللہ توفیق دے سنا اور خوبصورت قرآن پڑھیں تاکہ اللہ بھی راضی ہو اس کا رسول بھی راضی ہے حضرت عبرہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے مزین کرو یہ سنن ابودعود شریف میں بھی اور ابن ماجہ شریف میں بھی حدیث پاک موجود سنا قرآن پڑھو اللہ بھی راضی ہو اس کا رسول بھی راضی ہو اور قرآن کی برکتیں بھی حاصل ہو ہم ایمان سے بتائی قبلہ جب ہم کوئی چیز کام اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ اس کا عجر دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے عجر فرماتے ہیں نا جو بھی کام اخلاص جب ہم قرآن پاک اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے قرآن پاک کی برکت حاصل ہوگی یا نہیں قرآن مجید کی جتنی مقدار نماز کے اندر پڑھنی فرض ہے یعنی جس سے نماز جائز ہوتی ہے اتنی مقدار میں قرآن پاک حفظ کرنا اور صحیح یاد کرنا ہر ایک مکلف کے اوپر فرضِ این ہے یہ بات پیاد رکھیں نماز کی شرائط میں سے فرائض میں سے ایک فرض ہے قرآن نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے قرآن جو بندہ صورت فاتح شریف اور کم از کم اتنی مقدار میں قرآن پاک نہیں پڑھتا جتنی مقدار میں نماز کی قرآن فرض پوری ہو جائے اب اب اس کی نماز نہیں ہوتی آپ پچاس سال سے پڑھیں آپ کی ایک نماز بھی نہیں ہے اگر آپ کی قرآن ٹھیک نہیں اب اسی سال سے پڑھیں پڑھتے رہیے کیونکہ یہ شرائط ہم نے نہیں مقرر کی یہ شرائط اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کی اور اللہ اور اس کے رسول کی شرط کے مطابق آپ سو سال نماز پڑھتے رہیں پڑھتے رہیے شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے نہ پائی جائے فرائض میں سے کوئی فرض رہ جائے نماز نہیں ہوگی نماز کی شرائط نماز کے فرائض دونوں کا پورا ہونا نماز کے اندر ضروری ہے قیام نہیں ہوا نماز نہیں ہے رکو نہیں ہوا نماز نہیں ہے قرآت نہیں ہے نماز نہیں ہے سجود نہیں ہے نماز نہیں ہے قداخیرہ نہیں ہے نماز نہیں ہے یہ چیزیں ضروری ہیں یہ چیزیں ضروری ہیں خروجیں بھی سنعی ہی کہ یہ جناب وہ چیزیں ہیں اب قرآت اس میں سے لازمی جز ہے قیام کے بعد سب سے پہلے قرآت آ رہی تو رفات شریف نہیں پڑی گی قرآت نہیں ہوئی نماز نہیں ہوئی اس لئے ہر مسلمان کے اوپر اتنا سیکھنا فرضِ این ہے یہ بابو مسئلہ آپ نے بھی یاد رکھنا ہے اور سب کو یاد کروانا ہے اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک ساتھی بھی نماز صحیح پڑھنا شروع ہو گیا اس کو تو اللہ عجر دے گا سو دے گا اس کے ساتھ آپ کو بھی عجر ملنا شروع ہو جائے گا وہ جتنی نماز صحیح پڑھے گا میں نے اس لئے بقاعدہ طور پر نماز کے اوپر بقاعدہ رسالہ بھی لکھا ہے ایک کتاب لکھی ہے اور پھر اس کو خود پڑھ کے بھی سنایا ہے میں نے یہاں پہ نماز بھی ٹھیک کروائی ہے نماز کے آداب بھی سکھائیں شرائط فرائض ساری سنن واجبات سب کچھ یہاں پہ میں نے تفصیل سے بتایا اگر شاید میری بتانے کی وجہ سے کسی ساتھی کی ایک ہی بھی نماز ٹھیک ہو گئی میرے لئے باعثِ عجر ہے اس کی تو نماز ٹھیک ہو گئی سو ہو گئی میرے لئے وہ باعثِ عجر جتنی صحیح نمازیں پڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا عجر مجھے بھی عطا فرماتا رہے گی پھر فاتحہ کو اور کسی ایک صورت کو حفظ کرنا واجب ہے پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرضِ قفایہ ہے یعنی پوری امت میں سے چند لوگ اگر یہ کر لیں تو سب کی طرف سے یہ حق ادا ہو جائے گی اور اگر یہ کوئی نہ کرے تو ہر ایک گناہگار ہے پوری امتی گناہگار ہے اگر ایک بھی کوئی حافظِ قرآن نہیں بنتا اس لئے الحمدللہ ہر ایک علاقے کے اندر ہر ملک میں ہر شہر میں بلکہ ہر محلے میں آپ کو حافظِ قرآن مل جائیں گے اس لئے یہ فرضِ قفایہ ہمارا الحمدللہ پورا ہو رہا قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا چاہیے قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا چاہیے دیکھ کر پڑھنے کا دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا چھونے کا بھی ثواب ملے گا اور پڑھنے کا بھی ثواب ملے زبانی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن دیکھنے سے یہ فائدہ حاصل ہوں گے مصحف شریف کو چھونے کا بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے مصحف شریف کے دیکھنے کا بھی آپ کو اللہ عجر عطا فرما رہا ہے اور مصحف شریف کے پڑھنے کا بھی اللہ آپ کو اس کا عجر عطا فرما رہا ہے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن پاپ آداب کے ساتھ پڑھنے کی تو فکتا فرمائے